موسیقی 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 ہم پوڑیوں کے ساتھ کھاتے ہیں یا پراٹھے کے ساتھ یا نان کے ساتھ جو اچھے لگتے ہیں ویسے بنائے تھے اور پائے بھی بنائے تھے تو ابھی میں اٹھی ہوں اور سب سے پہلے جو ہے نا اٹھ کر جو ہوں بیٹے کو ریڈی کیا ہے اس کو سکول چھوڑ کر آئی ہوں تو اس کے بعد آکے تھوڑا سا جو ہے نا بس میں ریسٹ کیا ہے فون وغیرہ چیک کیا اپنا اور اتنے میں جو ہے میری بیٹی بھی سو رہی تھی اور میرے ہسپنٹ بھی سو رہی تھے تو یہ میں جو جو ٹائم ملا تھا نا اس میں جو ہے میں نے جو ہے تھوڑا سا کام جو ہے وہ کر لیا کچن کا اور آج جو ہے کیونکہ آپ کو بریانی میں کافی تدار ٹائم لگ چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بلکل بھی کوئی ریسپی وغیرہ شیئر نہیں کروں گی سیواب سے جو ہے آج کی روٹین شیئر کروں گی تو یہاں پر جو ہے نا میں نے چاول جو ہے پہلی بھگو کے رکھ دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ چاولوں میں جب تک آپ روپر سوکنا ہوئے ہوں دو تین گھنٹے تو بلکل بھی چاولوں کا جو ہے نا مزا نہیں آتا بریانی میں تو اور میں آپ کو ایک بڑی فنی سی بات بتاتی ہوں کہ میں نے اتنی دفعہ جو ہیں ہر برینڈ کے چاول جو ہیں ٹرائے کی ہیں اور کبھی وہ اچھے نکل آتے تھے کبھی وہ بلکل بھی بیکار ہوتے تھے مطلب ڈیفرنٹ برینڈز کے جو ہیں ہر بار یہاں پر آتے ہیں اور ہم ہر بار ٹرائے ضرور کرتے تھے کہ جی کوئی اچھا ایسا برینڈ مل جو ہمیں جو ہمیں اچھے چاول جو ہمیں ملے تو فائنلی جو ہمیں یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس برینڈ کا ہے چاول تو اس سے واقعی جو ہیں ہم نے جب سے ہم نے اس کو یوز کی ہے مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں اور بریانی میں اور اسپیشلی پلاؤ جو ہے ان چاولوں میں جو ہے بہت اچھے بنتے ہیں تو اس کے بعد جی میں تمام جو ان کا بیک تھا وہ خالی کاری تھی جس میں برتن تھے اور اس میں کچھ میں تھوڑا سا سالن بچا ہوا تھا اور کچھ وہ ایسی جو ہے انہوں نے تھوڑا تھوڑا کھایا اور واپس لے آئے اور اب میں کیا کروں گی کہ ان سب کو جو ہے واش کر کے رکھ لوں گی تاکہ میرے لیے جو ہے آسانی ہو جائے برتن وغیرہ صاف ہوں اور جب نیا وغیرہ جو ہے فریش کھانا جو میں بناوں گی تو تو دوبارہ ان کے اندر سٹور کر کے ان کو دوں گی تو ہماری روٹین کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ جب وہ جاب پر جاتے ہیں تو مجھے اٹلیس دو یا تین ہاں جو ہے ہنڈیاں کہتے ہیں جسے وہ ڈیجز بنا کر جو ہے انہیں کو ڈیفرنٹ چیزیں بنا دیتی ہوں تاکہ ان کا جب بھی دل کرے اور وہ کھا لیں اور ان کے پاس اٹلیس باہر کی اپشن تھوڑی سی کام ہو کیونکہ فائنلی جو وہ زیادہ زیادہ تین دو یا تین تین تو کھا لیتے ہیں گھر کا کھانا لیکن جو باقی دیز ہوتے ہیں وہ پھر باہر سے ہی کھاتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے تو اس کے بعد جی یہاں پر تھوڑا سا کام ختم ہوا میرے کچن کا تو میں باہر آئی اور اس بیک کو بھی جو ہے میں نے سوٹ آؤٹ کرنا ہے کیونکہ ان میں جو ہے ان کے پرانے پرانے تو نہیں مطلب کہ گدھے کپڑے ہوتے ہیں ٹاولز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں سارا سیٹ کرتی ہوں دوبارہ سے ان کی تمام جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دوبارہ سیٹ اپ کر کے اسی بیک میں جو ان کو سیٹ کر کے دیتی ہوں مطلب ان کے ریگلر چیزیں ہوتی ہیں مطلب پینٹس ہوگی شرٹس ہوگی ٹراؤزر ہو گیا جو بھی ایج این ایوی بیسک جو جنس کی ہوتی ہیں ضرورت کی چیزیں تو وہ اور ساتھ ٹاولز اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ کو اس ٹیم جو ہے نا ضرورت پڑ جاتی ہیں تو خیر یہ سب چیزیں گندی تھی اور یہ سائٹ پہ میں نے کر لی اور یہ شاپنگ بیگ میں انہوں نے بیا سے گندے کپڑے ڈالے ہوتے ہیں جو یوز ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں نکال لوں گی اور یہ ان کا ٹولٹری بیگ ہے جس ان کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ہر جو جنس یوز کرتے ہیں اپنے شیمپو ٹوٹ پیسٹ یہ ہو تو یہ بھی جو ہے بیگ میں ہی رکھ ہی رکھوں گی اور اس کے بعد دیکھوں گی جو چیز اس پار ان کو نہیں لے کے جانی وہ نکال دوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں ان کا دوبارہ سے جو ہے بیک پیک کروں گی اور پھر اس کو جو ہے سیٹ کر کر رکھ دوں گی تاکہ وہ پھر اسی ٹائم مجھے زیادہ پریشانی نہ ہو تو پھر اس کے بعد میں کھانا وغیرہ بنانے لگ پڑی اور گھر کا کام ہے وہ تھوڑا بہت کر لیا اور بیٹا جو ہے میرا سکول گیا تھا اور ہزبنڈ اور میری بیٹی آج جو ہیں وہ گے ویتھے گروسری کرنے میں آج نہیں گئی کیونکہ اگر میں جاتی تو بھی زیادہ ٹائم جو سپینڈ باہر ہو جاتا اور پھر میں تھاک جاتی یوزی جو دن آج کی جو میں آپ کو روٹین شیئر کر رہی ہوں وہ دن جو ہے واقعی بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے سچ میں کہ آہ میں مجھے فون اٹھانے کا یا کوئی اور فادو کام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹائم سے ہر چیز ہو جائے فکس کیونکہ جب بھی انہیں کوئی کال آتی ہے تو پھر انہیں ٹائم سے نکلنا پڑتا ہے تو پھر یہ بیک جو ہے میں نے ان کے لیے اب سیٹ کر کر رکھنا ہے تو یہ سب چیزیں جائیں گی جی لانڈری روم میں اور اس کے بعد جو ہے یہ جو برتن وغیرہ تھے جو گندے ہوئے تھے ان کو میں واش کر لوں گی تاکہ کچن جو ہے میرا صاف ہو جائے اور میں جو کھانا وغیرہ بناوں تو بریانی کی میں جو سپیشلی کوئی خاص جو ہے آپ سے آج شیئر نہیں کروں گی یہ تھے تمام کھانے اور آج کی روٹین جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کا ولوگ بھی آپ کو میرے پہلے تمام جو اتنے بھی ولوگز ہیں ان کی طرح پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے میری ویڈیو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کریں اور پلیز اگر میرے چینل پر فرس ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں میں آپ سے ملوں گے اپنے نیکس بلوگ میں تو گائز اپنی دعاوں میں جو ہے مجھے ضرور یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ